مورم الحرام کے تمام منکرات سے بھی ہم نے بچنا ہے یہ شربت حلیم اس چکروں میں لوگ پڑھتے ہیں یاد رکھو نظر و نیاز کے ہم منکر نہیں ہیں لیکن کسی سے مشابہت ہو اس سے تو بچو ان کا عقیدہ سبیلے لگا کر یہ کر کے اس لیے کہ وہ پیاسے گئے تو ہم یہاں پانی پلاتے ہیں تو ان کی پیاس بجھتی ہے کیا تمہارا بھی یہ عقید ہے ہم نے کہا ظالموں تیرے اس پانی زونی کی پیاس کا کیا اثر ادھر حسین شہید ہوئے اللہ نے جنت کی نہروں کا پانی حسین کو پلایا کربلا کے شہدہ کو جنت کی نہروں کے پانی اللہ نے پلائیں وہاں کی شرابن تہورہ اللہ نے ان کو دیئے نبی نے فرمایا دس محرم کو روزہ رکھو نبی یہ حکم دیں اور صحابہ کا دشمن تمہیں حلیموں پہ لگوائیں کتنے لوگ ادھر دس محرم کو حلیم کی وجہ سے جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتے ہے یا نہیں ہمارے ایک چند اچھا پھر چندہ مانگا جاتا ہے تھک 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 دروازہ انٹی حلیم کا چندہ دے جائیں نہیں ہے بھائی اس کا نام لکھو اس کو حلیم نہیں دینی ہے تھک تھک دروازے پہ انٹی وہ حلیم کا چندہ ہاں بیٹا یہ سو روپے لے اس کا نام لکھنا ان کو دینی ہے کیونکہ انہوں نے چندہ دیا ہے نا ایک کا نام لکھو تو یہ کون سا ثواب ہوئے میں ہٹل سے جا کے انہیں ارہی علیم خرید لوں تو اس کو ہٹل والے کو ثواب ملے گا خرچہ ساڑا نخرت وڑا اور جو اس میں پڑے میں دیکھ لو رات بھر گھوٹے ایک نظر دیگ میں ایک نظر کھڑکی میں اور یہ سارے ڈرامے ہم نے دیکھے میں دمارے ہوں ہوتا ہے یہ نہیں تو وہ چندہ مانگ رہا تھا ہمارے علاقے میں میں نے اس کو پکا مہنگ ادھر ہو کہ کیوں کر رہے ہو تو جو مشہور ہے کہ ان لگے اصل میں دس محرم کی رات یعنی نو محرم کو رات کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے خاندان والوں نے کھچڑا پکایا تھا تو ہم ان کی یاد میں جو ہیں نا یہ کھچڑا پکاتے ہیں علیم میں نے کہا اچھا انہوں نے دس محرم کی رات کو کھچڑا پکایا تھا کہتے ہیں ہاں میں نے کہا حضرت حسین ان کا خاندان تین دن بھوکا پیاسا شہید ہوا یا نہیں کہتے ہیں ہاں میں نے کہا کھچڑے میں پانی ڈلتا ہے یا نہیں کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ادھر پینے کے لیے پانی نہیں تا کھچڑے میں پانی تیرا چاچا لے کے گیا تھا اور جب کھچڑا بن گیا تو کھچڑے سے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے تو بتاؤنا حلیم کو مانتا ہے یا حسین کی تین دن کی بھوک پیاس کو مانتا ہے اب یقین کریں تھا ہم صرف مزاج بچہ لڑکا وہ سمجھ گیا کہتے ہیں اس کو تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا میں کہا ظالموں تیرے اس کھچڑے اس کے حسین کی استقامت کا فلسفہ ختم ہوتا ہے پھر ان کا تین دن کا بھوکا پیاسا رہنا کہاں جاتا ہے مجھے بتاؤ کھچڑے کو مانتا ہے یا حسین کی بھوک پیاس کو مانتا ہے عجیب عجیب معرم میں باتیں کتنے علاقوں میں معرم آتے برطن اُلڑ دیتے ہیں چارپائیاں اُلڑ دیتے ہیں بستر اُلڑ دیتے ہیں منوس اوہ چلتی ہے میں ان کے خود بھی تھوڑا اُلٹے ہو جائے کرو منوس اوہ موہ میں نہ جائے منتیں مانی جاتی ہیں اور انگی میں میں نے یہ بہت سارے سلسلے دیکھے حسین کا گھوڑا بنتے ہیں وہ زنجیرے بھی ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اور کیا ہے بھائی امہ نے منت مانی تھی بچہ ہوگا اسے چالیس دن معرم میں حسین کا گھوڑا بنا گئے بالکل گھوڑا بن کے وہ بھوم رہے ہوتے ہیں میں نے انگی میں بیان میں ساتھیوں سے کہا جس کو دیکھو گھوڑا بنا ہوئے اس کے اوپر چھلانگ مار کے بیٹھ جا اور کو چل میرے گھوڑے ہندوستان ہندوستان کی پہلی گلی اس میں رہتا لیاقت علی اور پوری نظم پڑھنا اس وقت تک اترنا بھی نہیں اور ڈھونڈنا بھی کوئی ایسا کارکن جو ہو بھی تھوڑا سا اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنائے اور تو گھوڑا بنتا ہے